اب آپ کو بتائیں کہ اسرائیل غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلابرزی کر رہا ہے ترجمان حماس نے کہا ہے کہ معاہدے کی خلابرزی سے متعلق سالسی قبوتوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے حماس ہر صورت غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر پورا اترے گی جبکہ ترجمان حماس عسامہ حمدان کی نیوز کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کہی سویزن لینڈ میں شہرین کے فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی غزہ میں فلسطینی کے نسل کشی روکی جائے مظاہرین کی جانب سے کہا گیا مظاہرین کا اقوام متعدہ انسانی حقوق کمیشنر کے دفتر کی جانب مارچ کیا گیا غزہ میں اسرائیلی حملے مکمل طور پر بند ہونے چاہیے اہم خبر آپ کو دیں کہ حماس نے دوسرے مرحلے میں مزید بیس یرگمالیوں کو رہا کر دیا ہے رہا ہونے والوں میں تیرہ اسرائیلی ساتھ غیر ملکی شامل ہیں یرگمالی بزیریہ رفا کروسنگ مصر سے اسرائیل پہنچ رہے ہیں اور رہائی پانے والوں میں پانچ خواتین آٹھ بچے بھی شامل ہیں خبر آپ کو دیں کہ حماس نے دوسرے مرحلے میں مزید بیس یرگمالیوں کو رہا کر دیا ہے دوسری جانب تیل عبیب سے خبر ہے اسرائیل نے بھی وافر جیل سے انتالیس فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے اسرائیل کی قید سے رہا ہونے والوں میں چوبیس خواتین پندرہ بچے شامل ہیں رہائی پانے والوں میں اٹیس سالہ فلسطینی خاتون اسرہ الجابس بھی شامل ہے جبکہ اسرہ الجابس کو سہونی عدالت نے گیارہ سال قید بمشکت کی سزا سنائی تھی عالمی بیڈیاں نے تصدیق کر دی ہے رہا کیا گئے فلسطینی مقبوضہ مغربی کنارے دیوتونیا پہنچ گئے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے فلسطینی وزارت سید کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے دو فلسطینی شہید ہوئے ساتھ زخمی ہو چکے ہیں جنین شہر میں اسرائیلی فوج کا سرچ آپریشن بھی جاری ہے سہونی فوج کا سرکاری اسپالوں اور ریڈ پریسن کے ہیڈ پوارٹر کا محاصرہ کیا گیا ہے اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہری شدید زخمی ہو گیا ہے زخمی فلسطینی تشویشناک حالت میں اسپال منتقل کر دیا گیا زخمی فلسطینی کو جنوبی غزہ سے شمالی غزہ کی طرف جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا اقوام متحدہ حقام موقع پر پہنچ گئے زخمی فرمی جنوب